بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے ہر کاروبار کو متاثر کیا ہے اس کاروبار میں ہر قسم کے کاروبار شامل ہیں جس میں ہمارے اسپتال بھی شامل ہیں میٹرو باس بھی شامل ہے دوسرا ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے وہ بھی شامل ہے لیکن جو راول پرنٹی اسلامباد میں چلنے والی میٹرو باس تھے وہ بھی کرونا کی شدید زد میں آئی ہے اور دوسرا سابق حکومت نے اسلامباد شہر سے جو نیو ائرپورٹ ہے وہاں تک کے لیے بھی کرونا کا ٹریک تیار کیا تھا اور اس کے لیے تقریباً تیاریاں ساری مکمل تھی لیکن نہ جانے موجودہ حکومت کو کیا سجی انہوں نے جان بوجھ کے اس کام کو روکا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے چونکہ عبادی نئے ائرپورٹ کی وجہ سے کافی بڑی ہے اس طرف لہذا اگر شام کے وقت آپ دیکھیں تو لوگ بے شمار جو ہیں مختلف سٹاپوں پہ کھڑے ہوکے لفٹ مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں یا وہ کیری ڈبا جو از خود سروس ہے اس میں بیٹھ کے مہنگے قرائے ادا کر کے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں تو ناظرین ایک چیز تیار ہے اربوں روپے لگا کے یہ ٹریک بنایا گیا ہے اور اب وہ ٹریک جو ہے بنا بنایا اب خراب ہونا شروع ہو گیا اس پر لگی ہوئی لیٹیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے لیکن کرونا کی وجہ سے جو میٹرو بس کا نقصان ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں کرونا کی وجہ سے مسافروں کی تعداد میں نمائن کمی آئی ہے آتھارٹی کی مہانہ عمدن ایک کروڑ بیس لاکھ سے کم ہو کر پینسٹھ لاکھ پچاس ہزار تک آ گئی ہے آتھارٹی کے تحت چلنے والی بسوں کے استعمال میں بھی ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے سلانہ ایک شارعہ آٹھ ارب سبسدی پر چلنے والی آتھارٹی کے خسارے میں روان مالی سال مسجد اضافے کا امکان ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق راولپنڈی اسلامباد میٹرو بس آتھارٹی سابق حکومت کی طرف سے بنائی گئی جس کا افتتاہ دوزار سولہ میں کیا گیا تھا اسلامباد سیکٹریٹ سے صدر تک بائیس کلومیٹر ٹریک کی حامل سروس کو کرونا کی وجہ سے شدید مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آتھارٹی کے عداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے دوران ایس سو پیس پر عمل درامت کی سختی تین بار لاکڈاؤن کے وجہ سے سروس کی بندش کے دوران مسافروں کی دیگر ذرائع عامد و رفت پر منتقلی کے وجہ سے میٹرو بس کی سہولت استعمال کرنے والے مسافروں میں نمائیں کمی دیکھی گئی ڈیرھ سال قبل میٹرو پر روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ پندرہ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک مسافر سفر کرتے تھے جو اب کم ہو کر ستر ہزار سے پچھتر ہزار تک آگئے ہیں اسی طرح یہ سہولت استعمال کرنے والے مسافروں کی مہانہ تعداد بھی کرونا سے پہلے تین لاکھ ساٹھ ہزار آس سے کم ہو کر دو لاکھ دس ہزار سے دو لاکھ پچیس ہزار تک آگئی ہے اتھارٹی کے مطابق مسافروں کی تعداد میں کمی کا برائے راست اثر آمدن پر پڑا ہے کرونا سے پہلے روزانہ کا ریونیو چونتیس لاکھ پنتالیس ہزار سے چھتیس لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان تھا جو اب کم ہو کر اکیس لاکھ بائیس لاکھ پچاس ہزار تک آگیا ہے اسی طرح اتھارٹی کا مہانہ ریونیو جو کرونا سے پہلے ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ اسی لاکھ کے درمیان تھا اب کم ہو کر تریسٹھ لاکھ سے ستاسٹھ لاکھ تک آگیا ہے یاد رہے میٹرو بس سروس اپنے شروعات سے ہی سبسیڈی پروجیکٹ ہے جس کو پنجاب حکومت سلانہ ایک شارعہ آٹھ سے دو اور اب تک سلانہ خسارے کی مد میں ادا کرتی ہے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ میٹرو بس بھی کروڑا کی زد میں ہے تو یہ ساری صورتحال چونکہ حکومت بھی کروڑا کی لپیٹ میں ہے حکومت کے اپنے مسائل ہیں اور باقی داروں کے اپنے مسائل ہیں حکومت جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ کروڑا کا ہی رونا روائے جاتا ہے لیکن اب یہ بس سروس جو راول پنڈی اسلامباد کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے اس کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی سبسیڈی میں اضافہ کرنا بھی ضروری ہے چونکہ کروڑا کی وجہ سے لوگوں کو خود حکومتی جو حدایاتی اس پر عمل کیا گیا تو یہ ریبنیو کم ہوا ہے اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ٹریک بنا دیا گیا اربن روپے کی لاغت سے اس کو بھی شروع کیا جائے یہ بھی حکومت کی نیک نامی کا حامل ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت کو اس لیے روکا گیا تھا کہ جب حکومت کا آخری سال چل رہا ہوگا تو اس کا اتحا کر دیا جائے تو یہ حکومت کا کریڈٹ شمار ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹریک جس پہ اربن روپے قوم کے پیسے لگے جو خراب ہو رہا ہے اب اس کا ڈسکریڈٹ کس کو جائے گا ظاہری طور پر مجودہ حکومت کو جائے گا سی ڈی اے کو جائے گا باقی اداروں کو جائے گا لہٰذا حکومت اس لگے لگائے پیسے کو بچائے اور شہریوں کے لیے ایک نئی سہولت پیدا کرے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ